اَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عبیاء فاردی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو جملے میں کپڑتا ہوں وہ جملے صرف ایک مرتبہ پہل لیجئے بڑی مہربانی ہوگی آپ کی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے بہت آہستہ آہستہ کر کے وہ جملے پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون احد جو آدمی ایک مرتبہ اسے پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے بیس لاکھ نیکیاں ملیں گی اب آپ ایک مرتبہ پڑھو گو تو بیس لاکھ نیکیاں مل جائے گی انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ پڑھ لو ایک مرتبہ ماں سے پڑھوا لیجئے ایک مرتبہ والد سے پڑھوا لیجئے بچے سے پڑھوا لیجئے چھوٹا بچہ ماسوم جو ہے وہ پڑھ لے گا تو اس کے کھاتے میں جانے کے وجہ آپ کے کھاتے میں نہیں کیا جائیں گی کتنا سستہ سودہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر کے بتایا ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیجئے پھر سے میں پڑھتا ہوں یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے اور طبرانی میں بھی ہے اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے اچھا ایک خوشخبری اور سن لیجئے کہ آپ جتنوں کو ایس ایم ایس کریں گے وہ یہ جملہ پڑھیں گے تو بیس لاکھ نکیاں ان کو بھی ملے گی اور چونکہ آپ ذریعہ بنیں اس لیے بیس لاکھ نکیاں آپ کو بھی ملیں گی یعنی جتنے لوگوں تک آپ پہچائیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا ایک مرتبہ تو پڑھی لیجئے میں نے حدیث کا حوالہ بھی دے دیا اب اس کا ترجمہ میں جان بش کر نہیں کر رہا ہوں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ترجمہ ترجمہ کرنے میں وہ مزا نہیں ہے جو عربی جملے پڑھنے میں مزا ہے وہ ترجمہ کرنے میں مزا نہیں ہوتا کوئی دعائیں ہو تو ٹھیک ہے ترجمہ لیکن اس کا ترجمہ نہیں کر رہا آپ کوشش کر کے عربی میں پڑھنے کے کوشش کرو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسا ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسا عزت دے کہ اس کے بعد جلت نہ ہو اور اسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور آپ دوسروں کو فاروڑ کرو گے تو لوگ پڑھیں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا گھر بیٹھے بیٹھے نیک کیا مل رہی ہیں آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ